اچھا اب آگے ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور انہیں پوچھا کہ سر ہمارا پروڈکٹ بڑا اچھا چل رہا تھا اس کی سیلز بڑی اچھی تھی لیکن اچانک سیلز میں ڈپ آیا اور آل موسٹ یہ بالکل نون ایگزسٹنٹ ہوں گی سیلز ختم ہو گی تو اس کی کیا وجہ ہے تو اس میں میں آپ کو بتاؤں اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں لیکن عام طور پہ جب اس طرح ہوتا ہے اگر آپ کی دو یا تین دن مسلسل سیلز نہ آئیں یا بہت کم آئیں یا معمول سے کم آئیں تو آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے انیلیسس کرنا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا مارکٹ میں جو آپ پرائس آفر کر رہے ہیں کیا اس میں تو فرق نہیں آگیا ایسا تو نہیں ہے کہ سب نے پرائس گرا دیئے ہیں اور آپ کی پرائس سب سے ہائی ہے یہ سب سے پہلا فیکٹر ہوتا ہے پرائس کے اوپر جو ہے وہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی پروموشنل ریبیٹ تو نہیں چل رہی یا کوئی سیزنل ایفیکٹ تو نہیں آرہا یا میرے میرے کانٹنٹ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے ریسنٹلی کوئی چینج کی تھی اس کی وجہ سے اقدم سے یہ ڈپ آ گئی ہے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے اگر آپ کو پی پی سی کیمپین رن کر رہے ہیں اس میں آپ نے ریسنٹلی کوئی چینجز کی ہیں تو آپ کو وہ چینجز کو ریورس کرنا پڑے گا کیونکہ ان چینجز سے پہلے آپ کی سیلز اچھی آ رہی تھی لیکن فور ایسیمپل آپ نے پی پی سی کیمپین رن کر رہے تھے اور آپ نے ون ڈالر کی پر کلک بیڈ ڈالی ہوئی تھی آپ نے سوچا کہ یار میں تھوڑا سا اپنا خرچہ کم کرتا ہوں میں اس کو ون ڈالر سے کم کر کے ایٹی سینٹس پہلا گا لیکن جیسے ہی آپ نے اس کو ایٹی سینٹس پہلایا تو ہوا کیا کہ آپ سے جو ہائی بیڈ کرنے والے تھے ان کا ایڈ نظر آنا شروع ہو گیا اور آپ کا ایڈ نیچے چلا گیا تو کسی نے نائنٹی سینٹس اگر کی ہوئی تھی تو وہ نائنٹی سینٹس والے کا ایڈ نظر آ رہا ہوگا اور باقیوں کا ایڈ نظر نہیں آ رہا ہو تو یہ بھی آپ نے پھر انیلائز کرنا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا مین فیکٹر یہ ہے کہ ایمازون کے اوپر عام طور پر پرائیس وارس باز کا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو آپ نے پھر اپنی پرائیس کو تھوڑا سا ایڈجیسٹ کرنا ہوگا تو سب سے پہلی چیز جو دیکھا کریں وہی دیکھا کریں کہ کہیں پرائیسز میں کوئی اوورال مارکٹ میں کوئی چینج تو نہیں آیا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ سب سے ہائیس پرائیس پر بیچ رہے ہیں اور اس وجہ سے آپ کی پرائیس پر بیٹھنا جواب بند ہوگی ایک اور جو ریزن ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اچانک کوئی برا ریویو آ گیا برا ریویو جو ہوتا ہے وہ آپ کی ساری محنت کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے عام دور پر ویسے فور پائنٹ زیرو سے اوپر اگر آپ کی ریٹنگ ہے تو آپ کی سیلز آتی رہتی ہیں یہ میرا ذاتی تجربہ فور پائنٹ زیرو سے جتنا اوپر ہوگا اتنی اچھی سیلز ہوں گی فور پائنٹ زیرو سے زیادہ بہتر ہے فور پائنٹ فور پائنٹ فائنٹ سے زیادہ بہتر ہے فور پائنٹ سیون ہو فور پائنٹ سیون سے زیادہ بہتر ہے فائیو آوٹ آف فائیو لیکن باز کا کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسٹمر بہت ہی نیسٹی ریویو دے دیتا ہے یعنی کہ وہ آپ دیکھ کے تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میری پروڈکٹ اب تو گئی لیکن یہ ہے کہ اس کا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے اس میں آپ اپنی سیلز کو نہیں رکنے دیتے اور اگلے ریویو آنے کا انظار کرتے ہیں جلد 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 اگلا ریویو آجائے تاکہ وہ والا ریویو نیچے جانا شروع ہو جائے تو اس طرح کے بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے آپ کی سیلز رکھ سکتے ہیں مین باٹم لائن یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے انیلائز کرنا ہے پھر اس انیلائز کے بیس کے اوپر ایک ڈیسیشن لینا ہے اور پھر اس کے مطابق پھر آپ نے اپنی ایکشن پلان بنانا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو یہ سیلز جو ہے یہ ری سٹور ہو جاتی ہے آپ کا مین گول یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی سیلز بلاسٹی کو بڑھاؤ تاکہ آپ کا بی ایس آر جو ہے وہ ڈاؤن جائے یعنی جتنا ڈاؤن جائے گا اتنی آپ کی سیلز اچھی ہوں گی یعنی کہ اگر وہ ون کے قریب ہوگا آپ کا بی ایس آر تو آپ بیس سیلر ہوں گے اور اگر آپ کا ہنڈرڈ ہوگا ہے تو آپ اس کٹیگری میں ہنڈرڈ سیلر ہوں گے تو آپ کی جب سیلز بڑھتی ہیں تو آپ کا بی ایس آر امپروو کرتا ہے اور بی ایس آر جب آپ کا امپروو کرتا ہے تو آپ کو آرگینک سیلز یعنی کہ جو بغیر ایڈورٹائزنگ کے یا بغیر پی پی سی کے سیلز ملتی ہیں وہ بھی ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی اپنی پرائیس گرائی اس کی وجہ سے آپ کی سیلز بلاسٹی دوبارہ ری سٹور ہوئی اس کے وجہ سے آپ کا الگوریزم نے اپنا کام کیا اور اس کے بعد آپ کا رینکنگ جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے پھر آپ کو کچھ سیلز آپ کو آرگینک مل رہی ہوتی ہیں اور کچھ سیلز آپ کو پیڈ مل رہی ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ یہ آج کا ہمارا یہ سیشن کمپلیٹ ہوا باقی آپ سیکھو پاکستان کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمیں آپ کے سپورٹ کی آپ کے کومنٹس کی بہت بہت ضرورت ہے تاکہ ہم لوگ بھی آپ کو اسٹرہ کی ویڈیوز کچھاتے رہیں اور اس کے علاوہ ہمارا فیس بک کے اوپر بھی ایک چینل ہے فیس بک کے اوپر سیکھو پاکستان کے نام سے آپ اس کو بھی جوائن کریں اور اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگا رکھیں اور اگر آپ کے کوئی questions ہیں تو آپ ask at the rate of sikhopاکستان.pk کے اوپر email کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ